آپ نے یہ کام کر رکھا ہے اور ایک یہ کہ اس مسلک اہل سنت والجماعت کو بدقسمتی فتوے کھا گئے یہ فتوہ بازی کی رغش کھا گئی اور لوگ بجائے لوگوں کو اہل سنت بنانے کے سارا زور اہل سنت سے خارج کرنے پہ لگاتے رہے اور کوئی ان سے پوچھے حضرت علامہ قاظم پاشا پوچھیں گے ان کا گام میں پوچھتے ہیں پوچھیں گے آپ نے زندگی میں کتنے اہل سنت بنائے اور کتنوں کو اہل سنت سے نکالا وہ کہیں گے الحمدللہ ایک بھی اہل سنت نہیں بنایا نکالے ہی نکالے بنائے نہیں اہل سنت میں داخل کرنے کے ریجسٹر میں کسی ایک بندے کا نام نہیں ملے گا سارے نام خارج کرنے کے ریجسٹر میں نہیں بکھلیں گے اور یہ بھی سن لیں میں برملا اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں اور یہ بات آج نہیں میں سیکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں آپ دس محرم الحرام کی رات جو خطاب میں نے لندن منحاج القرآن کے سنتر سے کیا آپ کے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ ہوگا میں نے اعتقاف کے خطابات میں اور اس سے پہلے اصول حدیث میں میں نے سیکڑوں مرتبہ کہی کہ اہل سنت والجماعت سے نیچے کوئی عنوان اپنے لیے قبول نہ کریں یہ سازش ہے آپ کو فرقہ بنانے کی اور آپ اندہ دنگ بغیر سوتے سمجھیں بعض لوگوں کے جبر کی وجہ سے فرقہ بنتے جا رہے ہیں یہ مسلک صحابہ اکرام کا مسلک ہے خلفاء راشدین کا تابعین کا مسلک ہے اتباع تابعین کا مسلک ہے یہ مسلک اویس کرنی کا ہے یہ جنید بغدادی کا ہے یہ سری سکتی کا ہے بشر الحاوی کا ہے زنون مصری کا ہے ارے یہ مسلک بشر الحاوی کا ہے بایزید بستامی کا ہے امام عبر حسن شازری کا ہے سرکار غوث العظم جیلانی کا ہے یہ مسلک خاجہ اجنیر کا ہے یہ مسلک شیخ شعاب الدین سوروردی کا ہے حضرت بہع الدین نقشبند کا ہے یہ مسلک سنت والجماع حضرت شاہِ نقشبند مجدد علبثانی کا ہے یہ بابا فرید کا ہے خطب الدین مختیار کاکی کا ہے خاجہ نظام الدینIGHT کا ہے اور یہ مسلک امام اسکلانی کا ہے یہ مسلک کازی عیاض کا ہے یہ مسلک کسطولانی کا ہے یہ مسلک علامہ عینی کا ہے ارے یہ مسلک امام سیودی کا ہے یہ مسلک ہزاروں اعیمہ محدثین کا ہے اولیاء کا ہے جب یہ ہزار علماء ایمہ محدثین کے نام پر اس مسلک کو مہنمن نہیں کیا گیا آج کسی ایک بزرگ کے نام پر اس مسلک کو منصوب کیوں کیا جائے اگر آپ نے اب میں اہل سنت کو خداب کر رہا ہوں یہ مسلک بریلوی نہیں ہے اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے سن لیں جی کھول کے سن لیں کان کھول کر سن لیں بباں کے کھول کہہ رہا ہوں ہمیں بھی سرزمین پرکان بھی سرزمین جورپ میں ہم مسلک کا عنوان بریلویت رہیں آپ مجھے دلیل کیا دلیل آلہ حضرت شاہمد رضا خان مجدد دین و ملت آلہ حضرت شاہمد رضا خان انہوں نے ساری زندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کو بریلوی نہیں کہا ہم ان کی بات مانتے ہیں ان کے بات کسی ٹھیکے دار کی لوٹ نہیں مانتے ہیں اس مسلک اہل سنت کا اس مسلک اہل سنت کا کوئی شخص ٹھیکے دار نہیں ہے اگر کسی کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے پاس ٹھیکا ہے جس کو وہ سنی کہے وہ سنی ہے نکالنا چاہے نکال دے تو کسی کے پاس ٹھیکا نہیں ہے ہم کسی ٹھیکے دار کو نہیں مانتے کسی فتوہ باز کو نہیں مانتے اگر مسلک افراد پر آ جائے اگر ہم سننی نہیں روح زمین پر کسی ماں نے سننی پیدا ہی نہیں کیا اگر ہم سننی نہیں اگر ہم سننی نہیں اگر ہم اہل سنت نہیں تو پھر زمین پر کسی ماں نے کوئی بچہ سننی پیدا ہی نہیں کیا ہم سے پوچھو سننیت کیا ہے تم نے اپنی جہالت اپنے تاثب فتوہ بازی تنگ نظری بحکمتی سے اس مسلک اہل سنت کو کتنا سا تنگ فرقہ بنا دیا اور ان لوگوں کو برشان کر دیا ہے آپ جو اہل سنت پر وبال اور تباہی ہے اس کے ذمہ دار فتوہ باز تنگ نظر لوگ ہیں وہ لوگ جو بے بصیرت بھی ہیں بے بسارت بھی اگر آپ ہمارے عقیدیں ہمارا بات کرتے ہیں جس کا شب و روز کلنا غوث پاک کے ٹکڑے پر ہے جس کا جینہ پلنا صبح و شام خوث پاک کے ٹکڑے پر ہے یہ سارا کچھ جو آپ صبح و شام سنتے ہیں یہ سب کو جو صبح و شام سنتے ہیں یہ کتابیں اوروں کے پاس نہیں تھی یہ سارا کیا ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ سارا سیدنا غوث و عظم کا فیض ہے میں اب یہ بات کیا بتا ہوں سنے سنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو شخص جھوٹ بولے اس پر آقا علیہ السلام کی شفاعت حرام اس پر جندت حرام جھوٹ بولنے والے پر یہ سارا غوث پاک کا فیض ہے میں نے عرض کیا غوث پاک کی بارگاہ میں کہ جو فیض تاجدارے کائنات نے آپ کو وہ سات مرتبہ لواب دہن ڈال کے جو عطا کیا تھا اس کا حصہ عطا کریں غوث پاک نے وہ حصہ عطا کیا ایک عجیب تماشا ہے جہاں دنیا پر میں جاتے آپ ایک تماش سوائے فتوے کاثر بنانے اور سنیت سے نکالنے کہ آپ کو ہاتھا ہی کچھ نہیں چھے چھے فٹ ساتھ ساتھ فٹ کے اشتیار چپا دیئے پورے ہندوستان میں کہ سنی نہیں ہے سنی نہیں سنی نہیں عقیدہ نہیں آپ کیا جانے سنیت کیا ہے بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا نو علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا جس کو فرمایا ہے بڑا تب بنتی ہے اولاد جب بڑوں جیسے بن کے چلیں بڑے جو تھے گزر گئے میرا مسلک شاہمد رزا خار عمد اللہ علیہ ان کے عقیدے کی مطابقت ہے وہ بھی ہنفی قادری لکھتے تھے بریلوی نہیں لکھتے تھے اور رضوی بھی نہیں لکھتے تھے نہ رزوی لکھتے تھے نہ بریلوی آلہ عزت شاہمد رزا خان کی عبارت میں ایک جگہ دکھا دیں انہیں اپنے مسلک کو عقیدے کو بریلوی لکھاؤ اور رضوی لکھاؤ وہ ہنفی تھے قادری تھے ہم بھی ہنفی اور قادری ہیں خاجہ اجمیر کو کیا کہیں گے وہ بریلوی تھے خاجہ نظام دین علیہ کو بریلوی بھی بنائیں گے جو پہلے ہو گزرے وہ کیا تھے ہم وہی ہیں جو پہلے تھے آلہ عزت میں ہمارے شیخ میرے سر کا تاج تین الگ تورک سے ایک واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں کیا باتیں کرتے ہیں میں شاگرد ہوں مولانا زیاؤدین مدنی کا وہ براہراش شاگردیں آلہ حضرت کے میں نے مدینہ میں 1963 میں مدینہ پاک میں مولانا زیاؤدین مدنی سے تلمس کیا میں شاگردوں براہراش حضرت سید احمد مولانا عبالبرکات قادری کا مولانا سید دیدار علی کے سارزادے وہ براہراش شاگرد آلہ حضرت کے میں بتا رہا ہوں براہراش آلہ حضرت کے شاگرد میں شاگردوں مولانا سید عبد المعبود جیلانی کا جن کی وفات 165 برس کی عمر میں ہو وہ براہراش آلہ حضرت کے شاگرد ہیں ان کے ساتھ پید الحج بھی کیا اور میں تین طرق سے ایک باستے کے ساتھ آلہ حضرت کا شاگرد ہوں اور پھر طریقے بنامی سے بطریقے رغیا عالم خواب میں آلہ حضرت نے براہراش مجھے اپنا فیض دیا شاگرد بنایا ہم نے ہم نے یہ باتیں کی نہیں کبھی ہم نہیں کرتے ہمارا ذوق نہیں ہمیں مت چھیڑو ان باتوں کے لیے حضرت قاظم پاشا کافی ہیں ان کا جو عصائے موسوی ہے ان کا عصائے موسوی یہ خود خبر لیتا ہے ہم کبھی اس موضوع پہ جاتے نہیں مگر اس لیے بات کی کہ آپ آپ ہندو اور پاک سے باہر جا کے جائیں بریلی لفظ کو عالم عرب میں جانتا کوئی نہیں ان کو کیا بنائیں گے سنی بنائیں گے وہابی بنائیں گے ملک کے شام سارا اہل سنت ہے وہ تو بریلی لفظیں ہی واقعب نہیں وہ کیسے وہ تو آپ کے فتووں سے واقعب نہیں ان کو آپ کے فتووں سے کیا غرط ایسے بیکار فتوے لاکھوں اٹھا کے ہم کورے کرکٹ کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں جوتے کی نم پہ اُلا دیتے ہیں ہمارے پاس حضور غوث العظم کی سنت کافی ہے امام جلال الدین سیوت دین کی جی ہوئی سنت کافی ہے مجھے امام یوسف بن اسماعیل نبھانی کی کافی ہے حضور غوث پاک کی کافی ہے میں عالم رویہ میں خواب میں عالم رویہ میں اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات کے نالہ پاک کی قسم عالم رویہ میں نو سال تک امام آزم و بنیخہ سے پڑھاؤں اگر کوئی ہماری ہنفیت میں شک کرے اپنے آپ پہ شک کرے ہم قادری ہیں ہنفی ہیں غوث پاک کے غوث پاک کا کلادہ اس گردن میں ہے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعطاً لطل ملالی تو میں اس لیے ہی چند باتیں کر دی کہ آج یہ نوبت کیوں آئی کہ میں آپ کو اصول حدیث کے درس ہزارہ لوگوں کو اور حدیث کے درس ہزارہ لوگوں کو کلی شاہ کلی کو تم شاہ میں دے رہا ہوں اور یہاں اصول حدیث اس لیے کہ اتنا گرا دیا اس مسلک کے لوگوں کو اور اندھیری گلی میں جاڑب ہویا مارا کہ پوری دنیا میں بدنام کر دیا سوائے فتووں کے اور کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے علم بھی گیا محنت بھی گئی متعلہ بھی گیا تمکن بھی گیا اعتدال بھی گیا تقوی بھی گیا خدا خوفی بھی گئی زہد بھی گیا برا بھی گیا عشق بھی گیا محبت بھی گئی صرف نفرت ہی نفرت اور فتوہ ہی فتوے لہذا لوگوں ان طریق ایسے طوروں پہ نہ چلو محبت بھی گیا